ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو امریکہ کے سولہوے راشتر پتی تھے ابراہم لنکن اور وہ دنیا کے سب سے زیادہ لوگ پریئر نیتاؤں میں گنے جاتے ہیں ابراہم لنکن نے امریکہ کو سلیوری سے داس پردھا سے مک کیا اور دیش کو ٹوٹنے سے بچایا ابراہم لنکن ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے بعد میں وہ لکڑھارے، سرویر، گاؤں کے پوسٹ ماسٹر، ویدھائک، وکیل، سنسط سدسی اور آخر امریکہ کے سولہوے راشتر پتی بنے ان کے پتا پڑھائی لکھائی سے چٹتے تھے لیکن لنکن کی سوتیلی ماں نے ان کے سکول جانے پر زور دیا لنکن اور ان کی سوتیلی ماں کے بیچ پریم ہمیشہ بنا رہا انہوں نے ہی لنکن کو کتابیں پڑھنے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ کیا جب لنکن پوسٹ ماسٹر بنے تو وہ اخباروں کو گراہکوں تک پہنچانے سے پہلے خود پورا اخبار بڑھ لیا کرتے تھے ابراہم لنکن، امریکہ کے سکسٹینٹھ سولہوے پریزیڈنٹ اور دنیا کے سب سے زیادہ لوگ پریہ نیتاؤں میں گنے جاتے ہیں ابراہم لنکن ان پر باتیں اور بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ابراہم لنکن کا جیون سنگھرش کی ایک لمبی داستان ہے انہوں نے 22 سال کے عمر میں ایک بزنس شروع کیا جو چوپٹ ہو گیا 23 سال کے عمر میں وہ چناو لڑے لیکن اس میں ہار گئے 24 سال کے عمر میں انہوں نے ایک اور بزنس شروع کیا جس میں وہ بینکرپٹ ہو گئے دیوالیا ہو گئے 26 سال کے عمر میں انہیں اپنی پریمیکہ کی مرتیو کا گہرا آگھات سے نہ پڑا 27 سال کے عمر میں وہ نروس بریگ ڈاؤن کا شکار ہوئی اور 29 سال کے عمر میں وہ سپیکر کا چناو ہار گئے اور 31 سال کے عمر میں وہ الیکٹر کا چناو ہار گئے 34 اور 49 سال کے عمر میں ویدھان سبھا کا چناو ہارے 46 سال کے عمر میں سینیٹ کا چناو ہارے 47 سال کے عمر میں وائس پریزیڈنٹ کا چناو ہارے 49 سال کے عمر میں سینیٹ کا چناو ایک بار پھر ہارے لیکن اتنی ساری اصفلتاؤں کے بعد بھی انہوں نے ہمت نہیں آ رہی اور آخر 51 سال کے عمر میں ابراہم لنکن امریکہ کے راشتہ پدی بن گئے دوستو ان کے جیون سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ لگن، حوصلہ اور اچھا شکتی ہو تو انسان تمام اصفلتاؤں کے بعد بھی جیت سکتا ہے امریکہ کے سولہ وے راشتہ پدی ابراہم لنکن پہ باتیں اور بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ابراہم لنکن کا جیون سنگھرش کی ایک لمبی داستان ہے انہوں نے 22 سال کے عمر میں ایک بزنس شروع کیا جو چوپٹ ہو گیا 23 سال کے عمر میں وہ چناو لڑے لیکن اس میں ہار گئے 24 سال کے عمر میں انہوں نے ایک اور بزنس شروع کیا جس میں وہ بینکرپٹ ہو گئے دیوالیا ہو گئے 26 سال کے عمر میں انہیں اپنی پریمیکہ کی مرتیو کا گہرا آگھات سے نہ پڑا 27 سال کے عمر میں وہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہوئے اور 29 سال کے عمر میں وہ سپیکر کا چناو ہار گئے اور 31 سال کے عمر میں وہ الیکٹر کا چناو ہارے 34 اور 49 سال کے عمر میں ویدھان سبھا کا چناو ہارے 46 سال کے عمر میں سینیٹ کا چناو ہارے 47 سال کے عمر میں وائس پریزیڈنٹ کا چناو ہارے 49 سال کے عمر میں سینیٹ کا چناو ایک بار پھر ہارے لیکن اتنی ساری اصفلتاؤں کے بعد بھی انہوں نے ہمت نہیں آ رہی اور آخر 51 سال کے عمر میں ابراہم لنکن امریکہ کے راشتہ پدی بن گئے the 16th president of the United States of America دوستو ان کے جیون سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ لگن، حوصلہ اور اچھا شکتی ہو تو انسان تمام اصفلتاؤں کے بعد بھی جیت سکتا ہے امریکہ کے 16 راشتہ پدی ابراہم لنکن پہ باتیں اور بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو سو بھیمان کیا ہے سو بھیمان کی بھاو کیا ہے سو بھیمان کے بھاو کا اصلی نچوڑ ابراہم لنکن کے لفظوں سے زیادہ بہتر طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا انہوں نے ایک خط لکھا جب ان کا بیٹا سکول جا رہا تھا وہ خط یوں ہیں بہت ہی خوبصورت دنیا بھر میں مشہور یہ خط ابراہم لنکن کا آپ گھوڑ سے سنیں ورلڈ مائی سن سٹارٹس سکول ٹوڈی اے دنیا آج میرے بیٹے کا سکول میں پہلا دن ہے اے دنیا میرے بچے کا ہاتھ تھام لو آج اس کا سکول میں پہلا دن ہے کچھ دیر کو اس کے لیے ہر چیز نئی اور اجنبی ہوگی اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس کا سنسار اب تک گھر تک ہی سیمت تھا اس نے اپنی چار دیواری سے باہر کبھی چھانکا نہیں تھا یہ اب تک گھر کا راجہ رہا ہے اب تک اس کی چوٹ پہ مرہم لگانے ہی اور اس کی ٹھیس لگی بھاؤناؤں کو پیار کا لیپ لگانے کے لیے میں ہمیشہ موجود تھا لیکن لیکن اب بات دوسری ہوگی آج صبح یہ سیڑھیوں سے اتر کر اپنا نندھا ہاتھ اتسا کے ساتھ ہلائے گا اور اپنی بڑی ساحسک یاترہ شروع کرے گا جس میں شاہد سنگھرش بھی ہوگا دخ بھی ہوگا اور نراشہ بھی ہوگی اس سنسار میں جینے کے لیے اسے وشواس پیار اور ساحس کی ضرورت ہوگی اس لیے دنیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے نندھے ہاتھوں کو پکڑ کر وہ سب سکھائیں گے جو اسے جاننا چاہیے سکھائیں ضرور سکھائیں ضرور مگر ہو سکے تو پیار سے دوستو ابراہم لنکن نے اپنے اس پتر میں آگے کیا لکھا ہے دوستو ابراہم لنکن امریکہ کے سونہ وے راشترپتی تھے اور دنیا میں سب سے لوگپریہ نیتاؤں میں سے ایک مانے جاتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچھوانی دوستو ابراہم لنکن نے اپنے پتر میں آگے یوں لکھا ہے اس سنسار میں جینے کے لیے اسے وشواس پیار اور سہس کی ضرورت ہوگی اس لیے دنیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے ننھے ہاتھوں کو پکڑ کر وہ سب سکھائیں گے جو اسے جاننا چاہیے سکھائیں ضرور مگر ہو سکے تو پیار سے میں جانتا ہوں کہ اسے ایک دن یہ سمجھنا پڑے گا کہ سبھی لوگ اچھے نہیں ہوتے سبھی ستری پورش سچے نہیں ہوتے اسے یہ بھی سکھائیں کہ سنسار میں ہر دھورت انسان کے لیے ایک اچھا انسان بھی ہے جہاں ایک دشمن ہے تو وہاں ایک دوست بھی ہے اسے شروع میں ہی یہ سیکھنے میں مدد کریں کہ برے اور دھانس جمانے والے لوگوں کو ٹھکانے لگانا سب سے آسان ہے دوستو ابراہم لنکن نے اپنے پتر میں آگے کیا لکھا ہے دوستو امریکہ کے سونوے راشتر پتی ابراہم لنکن کا بیٹا جب سکول جا رہا تھا دب انہوں نے سکول کو ایک پتر لکھا اور اس پتر میں لکھا کہ یہ ان کے بیٹے کا سکول میں پہلا دن ہے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیر دوستو ابراہم لنکن نے اپنے خط میں آگے یوں لکھا ہے اسے کتابوں کی خوبیوں کے بارے میں بتائیں اور پڑھنے کے لیے پریدت کریں قدرت کی چھپی خوبصورتی جیسے آسمان میں اٹھے پنچھی گن گناتے بھونرے ہری بھری وادیوں میں کھلے پھولوں کو قریب سے دیکھنے اور جاننے کے لیے اسے پورا سمیہ دیں اسے یہ بھی سکھائیں کہ بے ایمانے کی جیت سے ہار جانا کہیں اچھا ہے اسے تب بھی اپنے ویچاروں پر وشواس رکھنا سکھائیں جب سب کہہ رہے ہوں کہ وہ غلط ہے میرے بچے کو وہ شکتی دیں جس سے وہ بھیڑ کا حصہ نہ بن کر بھیڑ چال نہ چلے جبکہ سارا سنسار چل رہا ہو اسے یہ تو سکھائیں کہ وہ دوسروں کی بات سنیں لیکن ہر بات سچائی کے ترازو پر پرکھے اور ان میں سے صرف اچھائی کو ہی اپنائے دوستو ابراہم لنکن نے یہ لا جواب خط اعتحاصی خط اپنے بیٹے کے سکول کو لکھا اس خط میں انہوں نے آگے کیا لکھا ہے دوستو ابراہم لنکن نے اپنے پتر میں سکول کو لکھا دوستو امریکہ کے پریزیڈنٹ سکسٹینٹ پریزیڈنٹ ابراہم لنکن نے اپنے بیٹے کے سکول کو لکھا اے دنیا میرے بچے کا ہاتھ تھام لو آج اس کا سکول میں پہلا دن ہے کچھ دیر کو اس کے لیے ہر چیز نئی اور اجنبی ہوگی اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس کا سنسار اب تک گھر تک ہی سمت تھا اس نے اپنی چار دیواری سے باہر کبھی چھانکا نہیں تھا یہ اب تک گھر کا راجہ رہا ہے اب تک اس کی چوٹ پہ مرم لگانے اور اس کی ٹھیس لگی بھاؤناؤں کو پیار کا لیپ لگانے کے لیے میں ہمیشہ موجود تھا یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ابراہم لنکن نے اپنے خط میں آگے یوں لکھا ہے میرے بچے کو وہ شکتی دے جس سے وہ بھیڑ کا حصہ نہ بن کر بھیڑ چال نہ چلے جبکہ سارا سنسار چل رہا ہو اسے یہ تو سکھائیں کہ وہ دوسروں کی بات سنیں لیکن ہر بات سچائی کے طرازوں پر پرکھے اور ان میں سے صرف اچھائی کو ہی اپنائے اپنی انتر آتماں کی آواز کو سونے چاندی کے سکتوں سے نہ تولیں اسے یہ سکھائیں کہ وہ لوگوں کے کہنے میں آئے اور اگر وہ اپنی سوچ میں خود کو صحیح پاتا ہے تو اپنے صحیح ارادوں پر ڈھٹا رہے اور سنگرچ کریں اسے نرمی سے سکھائیں لیکن آئے دنیا اسے بگاڑیں مت اور کمزور نہ بنائیں کیونکہ لوہا آگ میں تپ کر ہی فولات بنتا ہے دیہاں لوہا آگ میں تپ کر ہی فولات بنتا ہے ویسے تو ایسا کر پانا ایک بہت بڑی بات ہے مگر اے دنیا پھر بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش ضرور کریں آخر کار وہ ایک بہت پیارا بیٹا ہے ابراہم لنکن دوستو ابراہم لنکن نے یہ بہت ہی خوبصورت احتیاسک پتر لکھا اپنے پیتے کے سکول کو ایک احتیاسک پتر ایک یادگار پتر سوہب ایمان کے بھاو کا اصلی نچوڑ ابراہم لنکن کے ان لفظوں سے زیادہ بہتر طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا یہ بات اب آپ بھی مانتے ہوگی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ابراہم لنکن نے ایک بار ایک یوہ آمی آفیسر کو اپنے گلیک کے ساتھ ایک بڑے ویوار میں علشنے پہ فٹکار لگائی تھی ابراہم لنکن نے اس یوہ آمی آفیسر سے کہا تھا جو ویقتی جیون میں اپنی کشمتاؤں کا سب سے اچھا دوہن کرنے کے لیے نش چاہیے سنکلپ وان ہے اس کے پاس ویقتی قد ویوات کے لیے سمیہ ہی نہیں ہوتا اس کے علاوہ وہ پرناموں کو جھیلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا جس میں کرود اور آتنا نیان ترن کی کمی شامل ہے ان بڑی چیزوں کو چھوڑ دو جن پہ آپ کا دوسروں جتنا ہی ادھکار ہے ان چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دو جو سپسٹ روپ سے آپ کی ہی ہوں اگر کوئی کتہ آپ کے راستے میں آ جاتا ہے تو اس سے لڑنے کے بجائے اور خود کو اس سے کٹوانے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے لیے راستہ چھوڑ دیں کتے کو بعد میں آپ مار بھی دیں تو بھی اس کے گاتے ہوئے کھاو کو بھرنا سمبھو نہیں ہوتا دوستو امریکہ کے سولہ وے راشتر پتی ابراہم لنکن نے ایک یوہ آمی آفیسر کو اپنے کلیگ کے ساتھ ایک بڑے ویوار میں علجنے پہ یوں فٹکار لگائی تھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پندرہ اپریل ایٹین سکسٹی فائیب کی صبح ابراہم لنکن کا پارتھر شریر ایک لوجنگ ہاؤس کے ہال میں رکھا ہوا تھا یہ ہال فورتھ ہیئٹر کے سامنے تھا جہاں جان ویلکز بوت نے انہیں گولی ماری تھی ابراہم لنکن کا لمبا شریر ایک بستر پہ رکھا تھا جو ان کے شریر کے حساب سے کافی چھوٹا تھا روزہ بانر کی مشہور پینٹنگ دی ہارس فیر کی سستی نقل بستر کے اوپر ٹنگی ہوئی تھی اور ایک گیس پتی پیلی روشنی فینک رہی تھی ابراہم لنکن کے پارتھر شریر کے سامنے کھڑے رکھ شا منتری سٹینٹن نے کہا لوگوں کے دل جیتنے والا سروسریشت شاسک اب اس دنیا میں نہیں رہا ابراہم لنکن لوگوں کا دل کس طرح جیت لے تھے ان کی سفلتہ کا راز کیا تھا کیا لنکن آلوشنا کرتے تھے دوستو یہ سچ ہے کہ ایک سمیہ تھا جب ابراہم لنکن بھی لوگوں کی آلوشنا کرتے تھے انیانا کی پیجن کریک ویلی میں اپنی جوانی کے دنوں میں وہ نہ صرف لوگوں کی آلوشنا کرتے تھے بلکہ پتروں اور کویتاؤں میں لوگوں کا مخاول اڑاتے ہوئے انہیں چھپواتے بھی تھے ایک بار ایسے ہی ایک پتر نے نفرت کی ایسی آگ بھڑکا دی جو جیون بھر چلتی رہی جب لنکن ایلینو آئے میں وکیل کے روپ میں پیکٹس کرتے تھے تب بھی وہ کھلے آم اپنے ویرودھیوں پہ آکرمنٹ کرتے ہوئے پتر لکھتے تھے اور انہیں اخواروں میں چھپوا دے تھے لیکن ایک بار بات کچھ زیادہ ہی پڑ گئی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپکازی سوشی دوستو ایٹین فورٹی ٹو میں ابراہم لنکن نے جینس شیلز نام کے دم بھی اور نقچڑے پولیٹیشن پہ ویانگ لکھا لنکن نے ایک گمنام پتر کے مادھم سے ایک ویانگ بھیجا جو سپرنگ فیلڈ کے اخبار جورنل میں چھپا پورا شہر جیمز شیلز پہ ہنس رہا تھا سینسٹیو اور کنسیٹڈ دم بھی شیلز آگ ببولہ ہو گیا اس نے پتا لگا لیا کہ پتر کس نے لکھا تھا وہ اپنے گھوڑے پہ چڑھا دوستو یہ نائنین فوری ٹو کی بات ہے اور اس نے ابراہم لنکن کو ڈھونڈ کر ان کے سامنے دوندو یدھ کا پرستاو رکھ دیا ابراہم لنکن دوندو یدھ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس بینا سممان کوئے اس سے بچنے کا راستہ بھی نہیں تھا ابراہم لنکن کو ہتھیاروں کا ویکلد دیا گیا آپشن دیا گیا چونکہ ان کی باہیں لمبی تھی اس لیے انہوں نے تلوار بازی کو چنا انہوں نے ایک ویسٹ پوائنٹ گریجویٹ سے تلوار بازی کا ٹریننگ ملیا دوستو جس دن دوندو یدھ ہونا تھا اس دن ابراہم لنکن اور جینس شیلز میسیسپی ندی کے کنارے ملے اور ان میں سے ایک کی مرتیو تہے تھی لیکن آخری منٹ میں ساتھیوں کے پیچ بچاؤ کے قارن دوندو یدھ ٹل گیا لیکن ابراہم لنکن کے جیون کی یہ سب سے وکٹ گھٹنا تھی سب سے مشکل واقعہ تھا یہ ان کے زندگی کا اس نے انہیں لوگوں کے ساتھ ویوار کرنے کی قلعہ کا ایک انمول سبق سکھا دیا اس کے بعد انہوں نے پھر کبھی کسی کو اپمان جنک پتر نہیں لکھا اس کے بعد انہوں نے پھر کبھی کسی کا مکھاؤل نہیں اڑایا اس کے بعد انہوں نے پھر کبھی کسی بات کے لیے کسی کی آلوشنا نہیں کی ابراہم لنکن امریکہ کے سولہ ویراشتہ پتی دنیا کے سب سے پاپلر سب سے لوگ پریہ نیتاؤں میں سے ایک ابراہم لنکن لوگوں کا دل کس طرح جیت لیتے تھے ان کی سفلتہ گراز کیا تھا اور وہ دنیا کے سب سے لوگ پریہ نیتاؤں میں سے ایک کیوں ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو سیویل وار کے دوران ابراہم لنکن پوٹو میک کی سینہ کے لیے ایک کے بعد ایک نئے جنرل کو اپوائنٹ کرتے رہے اور ہر جنرل میکلیلن پوپ برن سائیڈ ہکر میڈ ہکر میڈ ان سبھی نے اتنی بڑی غلطیاں کی کہ ابراہم لنکن ہتاشا میں فرش پہ ادھر سے ادھر چکر کٹتے رہے آدھا دیش ان ایوگیا سینہ پتیوں کو لانتیں بھیجتا رہا لیکن لنکن جن کے دل میں کسی کے لیے دربھاونہ نہیں تھی بلکہ سب کے لیے صد بھاونہ تھی شانت رہے ان کا فیورٹ کوٹیشن تھا کسی کی آلوشنا مت کرو تاکہ آپ کی بھی آلوشنا نہ ہو جب شریمتی لنکن اور دوسرے لوگ دکشنی پرانتوں کی لوگوں کی آلوشنا کرو اگر ہم ان پرسیتیوں میں ہوتے تو ہم بھی ویسے ہی ہوتے لیکن اگر کسی آدمی کے پاس آلوشنا کے افزت تھے تو یقینا وہ آدمی ابراہام لنکن تھے ہم صرف ایک ادھارن سے یہ سمجھ سکتے ہیں دوستو ابراہام لنکن کا فیورٹ کوٹیشن تھا کسی آلوشنا مت کرو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو یہ بات ہے امریکن سیویل وار کی گرہ یدھ کی گیڈیس برگ کا یدھ جولائے ایتین سکتی تھری کے پہلے تین دنوں میں لڑا گیا تھا چار جولائے کی رات کو جنرل لی دکشن دشا میں پیچھے بارش سے بار آگئی جب جنرل لی اپنی پراجت سینا کے ساتھ کوٹو میک پہنچ اس کے سامنے بار سے افن تی ندی ہے جسے پار کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کے پیچھے ویجیتہ یونین آرمی ہے لی بری طرح فس چکا تھا اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا لیکن ابراہم لنکن یہ بات سمجھ گئے یہ ایک سنہرہ موقع تھا ایشور کی کرپا سے ملا سو افسر تھا لی کی سینہ کو ہرانے کا افسر جس سے یدھ فوراً ختم جاتا اس لیے دل میں آشا کا سیلاب لیے ابراہم لنکن نے جنرل میٹ کو آدیش دیا کہ وہ یدھ کے بارے میں کوئی میٹنگ نہ کریں بلکہ فوراً لی پہ حملہ کرتے ابراہم لنکن نے اپنے آدیش کو ٹیلی گراف کر دیا اور پھر ایک سپیشل میسنجر کو میٹ کے پاس بھیج کر فوراً ایکشن لینے کو کہا اور جنرل میٹ نے کیا میں ہوں آپ کا کے ٹھیک وپرد کام کیا ابراہم لنکن کے منع کرنے کے باوجود اس نے سین سبھا کی میٹنگ بلائی وہ حملہ کرنے میں جھچکا اس نے ٹالم ٹول کی اس نے سب طرح کے بہانے بنا کر انہیں ٹیلی گراف کیا اس نے لی پہ حملہ کرنے سے صاف انکار کر دیا آخر کار باڑ لنکن اپنے بیدے کے سامنے چیک رہ دے اوہ گاڈ اس کا کیا مطلب ہے کتنا سنہرا موقع تھا دشمن ہماری گرف میں تھا ہمیں صرف اپنے ہاتھ پھلا کر اسے پکڑنا تھا اور پھر بھی ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے نکل جانی دیا میرے آدیشوں کے باوجود میری راشا میں لنکن بیٹھے اور انہوں نے جنرل میٹ کو ایک پتر لکھا دوستو یاد رہے اپنے جیون کے اس دور میں ابراہم لنکن بہت سنیت تھے اور ان کی شکدہ ولی بہت شالین اور سنیم ہوا کتی تھی 1863 میں ابراہم لنکن کا لکھا یہ پتر سیریس آلوش نا سے کب نہیں تھا اس پتر میں 1863 میں ابراہم لنکن نے کیا لکھا تھا ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو گھور نراشہ میں ابراہم لنکن بیٹھے اور انہوں نے جنرل میٹ کو یہ پتر لکھا دوستو یاد رہے اپنے جیون کے اس دور میں ابراہم لنکن بہت رسٹرین تھے سہیت تھے اور ان کی شبدا ولی بہت شالین اور سہیم میں تھوہ کرتی تھی 1863 میں ابراہم لنکن کا لکھا یہ پتر بہت سیریس آلوش نا سے کم نہیں تھا لنکن نے لکھا تھا مجھے نہیں لگتا کہ لی کے بچ نکلنے کی گمبیرتہ سے آپ پریجت ہیں وہ ہماری مٹھی میں تھا اور اسے پکڑ لینے سے ید سماپت ہو جاتا لیکن اب ید لمبے سمیہ تک چلتا رہے گا جب آپ پچھلے سوموار کو ندی کے اس طرف لی پہ حملہ نہیں کر سکتے تو اب آپ کیسے کر سکتے ہیں جب وہ ندی کے اس پار سرکشت نکل گیا ہے اور آپ اپنی دو تیہائی سے زیادہ سینہ اس پار نہیں لے جا سکتے ایسی امید کرنا نشط روپ سے اللوجیکل ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ زیادہ کچھ کر پائیں گے سنہرہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے دوستو یہ پتر لکھا امریکہ کے راشتر پتی ابراہم لنکن نے اپنے جنرل میٹ کو جنرل میٹ کو یہ پتر پڑھ کر کیسا لگا دوستو آپ کو یہ جان کر تاجب ہوگا کہ میٹ کو یہ پتر کبھی دیکھا ہوگا اور خود سے کہا ہوگا شاید میں جلد بازی کر ہوں وہای تھا اس کے شانت ماحول میں بیٹھ کر میٹ پہ حملہ کرنے کی صلاح دینا میرے لئے آسان ہے لیکن اگر میں گیڈس بگ میں ہوتا اور اگر میں نے اتنا خون خرابہ دیکھا ہوتا جتنا میٹ نے پچھلے ہفتے دوران دیکھا ہے اگر میرے کانوں میں بھی کھائلوں اور مرنے والوں کی چیخ بکار گئی ہوتی تو شاید میں بھی حملہ کرنے کی لئے تیار نہیں ہوتا اگر میں جنرل میٹ کی طرح دیفنسیو پرورتی کا ہوتا تو شاید میں نے بھی وہی کیا ہوتا جو اس نے کیا تھا ویسے بھی اب موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے اگر میں یہ پتر بھیج دوں گا تو اس سے میری بھڑاس تو نکل جائے گی لیکن اس سے جنرل میٹ کو بہت ٹھےس پہنچے گی وہ میری آلوش نہ کرے گا اور خود کو صحیح ثابت کرنے کی دیکھ باتیں اور بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ابراہم لنکن نے کہا تھا لگ بھگ سارے لوگ دکھ سہین کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی آدمی کا چرطر بھرک رکھنا چاہتے ہیں تو اسے شکتی دیلیں شکتی کا خطرہ اس حقیقت میں چھپا رہتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس شکتی ہوتی ہے وہ اسے بنائے رکھنے کی سب سے زیادہ چنتہ کرنے لگتے ہیں اسی وجہ سے وہ سوابھاوی روپ سے ان شکتی وں دوستو امریکہ کے سولہ وے راشترپتی نے صحیح کہا تھا کہ مارہ سوبھاو اسیمت شکتی کو نہیں سبھال سکتا ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو راشترپتی لنکن کے ایک سلاحکار نے ان کے کیمنٹ کے لیے ایک امیدوار کا نام سجیس کیا لیکن لنکن نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا مجھے اس آدمی کا چہرہ پسند نہیں تب ان کے ایڈوائزر نے یہ لوجک دیا لیکن سر وہ اپنے چہرے کے لیے ذمہ دار نہیں ہے تب رام لنکن کا جواب تھا چالیس سے زیادہ عمر کا ہر آدمی اپنے دسکشن وہیں ختم ہو گیا دوستو چاہے آپ اپنے نظریے کے بارے میں کچھ بھی سوچیں یہ آپ کے چہرے پہ چھلگتا ہے دوستو آپ کے اور ہمارے جیون میں سب سے بڑا دن وہ ہوتا ہے جب ہم اپنے نظریے کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں یہی وہ نیتاو میں سکنے جاتے ہیں انہوں نے امریکہ کو سلیوری سے داس پردھا سے مکت کر دیا اور دیش کو ٹوٹنے سے بچائے وہ ایک مہان نیتا تھے تب ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ خیر